بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل بائیو جی لیکچرز اگر آپ نے ابھی تک میری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو جو نئی لیکچر اپلوڈ ہو آپ کو جلدی سے مل سکے پچھلی لیکچر میں ہم نے بائیو ڈائیورسٹی کی مختلف ٹاپکس کے بارے میں پڑھا تھا اس کے علاوہ آج جو ٹاپک ہے جو سترہ وارکچر ہے اس سیریز کا وہ ہے بائینامیل نامنکلیچر یہ لفظ جو ہے بائینامیل نامنکلیچر بائی مینز ٹو بائی کا مطلب ہے ٹو لیکن نیم ہے نامیل کا مطلب ہے نیم نامنکلیچر کا مطلب ہے نیم تو بائی یعنی نیمی مطلب یہ ایک پینامیہ ہے تو بائینامیل نامنکلیچر ایک ایسا پینامیہ ہے ایک ایسا سسٹم ہے جس کی ذریعے ہر ارگنزم کو ہر ایک جاندار کو خواہو پلان ہو خواہو بیکٹیریا ہو وائرس ہو فنجائی ہو خواہو انیمل میں ہو ورٹیبریٹ ہو اور انورٹیبریٹ ہو ان تمام کو ایک یونیک نام دیا جاتا ہے اور وہو نام دو الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم اسی بائینامیل نامنکلیچر کہتے ہیں بائینامیل نامنکلیچر سب سے پہلے کیرولس لینیس نے پیش کیا تھا یہ اٹاروی صدی میں کیرولس لینیس نے سب سے پہلے اس سسٹم کو پیش کیا تھا کیرولس لینیس نے اپنے دور میں اپنی زندگی میں تقریباً چار ہزار پلانٹس اور اینیملز کو بائینامیل نامنکلیچر کی ذریعے دو دو نام تھی ایک یونیک نام دیا تھا جو دو الفاظ پر مشتمل تھا اور اس چار ہزار اینیملز اور پلانٹس کی مختلف کریکٹرز کو اس نے بیان کیا تھا اس کے علاوہ اس بائینامیل نامنکلیچر میں ہر ارگنیزم کیلئے دو ورز والا نام دو الفاظ پر مشتمل نام سپیسپک ہوتا ہے خاص ہوتا ہے جو پہلا نام ہوتا ہے اسی جنرک نیم یا جنس کا نام کہا جاتا ہے جنرک نیم جنس نیم اور دوسرا ہوتا ہے وہ سپیسپک نیم ہوتا ہے پہلے والا جنس شو کرتا ہے کہ کون سے جنس سے تعلق ہوتا ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے سپیسپک نیم یہ ہر ارگنیزم کی نو ہر ارگنیزم کی اپنی سپیسپک نیم کرتا ہے یہ جو جنس نیم ہوتا ہے جو پہلا نام ہوتا ہے جو پہلا ورڑ ہوتا ہے اسی کیپیٹل لیلرز کی ذریع شروع کیا جنہیں فار اگزامپل یہاں پہ ہے فیلس تو یہ جو جنس نیم ہے جنرک نیم ہے یہ ایف سے شروع ہوتا ہے اور یہ ایف کیپیٹل ہوتا ہے اور جو دوسرا نام ہوتا ہے سپیشیز نیم اور سپیسپک نیم تو اسی سمال لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے فار اگزامپل فیلس دومیسٹیکا تو جو دوسرا نام ہے دومیسٹیکا کی بورڈ کی ذریعے لکھ رہے ہیں ٹائپنگ کی ذریعے لکھ رہے ہیں تو پھر اس کو ایٹھارکس میں لکھا جائے گا اور جو ایٹھاری سائز کیا جائے گا تو وہ کچھ تھیڑا سا نظر آئے گا جیسا کہ یہ ہے یہ تھیڑا سا نظر آ رہا ہے تو اسے جب چمپیوٹر کی ذریعے لکھا جاتا ہے تو یہ ایٹھارکس میں لکھا جاتا ہے ایٹھاری سائز کیا جاتا ہے اگر یہ handwritten ہو یعنی ہاتھ کی ذریعے لکھا جا رہا ہو تو پھر اسی underline کر جاتا ہے یعنی وہ وہی نیم ہوگا you feel this domestica تو جو پہلے وارہ جنس نیم ہے وہ capital F سے شروع ہوتا ہے اور اسی underline کیا گیا ہے اس طرح جو domestica ہے وہ smile b سے شروع ہوتا ہے ہو گیا اور اسی underline کیا گیا تو اگر اسی کنٹوٹر کی ذریعے لکھا جا رہا ہو تو اسی ایٹاری سائز کیا جائے گا ایٹاریس میں ٹیڑا سا لکھا جائے گا اور جب ہاتھوں کی ذریعے لکھا جا رہا ہو تو پھر اسی underline لکھا جائے گا for example جو جنس نیم ہے وہ اگر ایک سپیشز ہے اور یہ سپیشز میں دس سپیشز کے دس ممبرز ہیں تو تمام کی تمام دس نمبر ممبرز ہیں ان کے جو پہلے نام ہوگا جنس نام یا جنریک نیم ہوگا تو وہ تمام کیلئے ایک جیسا ہوگا سارو کیلئے ایک جیسا ہوگا اور جو سپیشز نیم ہے وہ ہر ایک کا دوسری سے مختلف ہوگا ایک منفرد نام ہوگا for example people بنیان اور ربر یہ تین قسم کی درخت ہیں اور یہ تینوں درخت ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں کچھ کریکٹرز جو ہے وہ صرف سپریٹ ہیں دوسری سے باقی یہ ایک جیسے ہیں تو اسی ایک ہی جنس میں رکھتا گیا ہے اور وہ ہے فائکس اور جو سپیشز نیم ہے وہ تمام کی تمام ایک دوسری سے مختلف ہے for example جو people کا درخت ہے اسی فائکس ریلیجیوسا کہا جاتا ہے دیکھیں اس کا جو اپ ہے وہ کیپیٹل ہے اور جو آر ہے وہ اسمال لکھا گیا اور اسی انڈر لائن کیا گیا ہے کیونکہ یہ ہیڈ ویٹن ہے اس کے علاوہ جو بنیان کا درخت ہے اسی فائکس بنگالینسز کہا جاتا ہے فائکس بنگالینسز اور اس طرح جو روبر کی درخت ہے اسی فائکس الاسٹی کا کہا جاتا ہے تو یہ انڈر لائن کیا گیا ہے اور ہیڈ ویٹن ہے اس کے علاوہ جو for example کیٹ لائن ٹائگر یعنی شیر چیٹا اور بیلی یہ تمام ایک ہی خاندان سے تعلق ہوتی ہے تقریبا تو اسی جو جیمریٹ نیم ہے ان تمام کا ایک جیسا ہے فیلس فیلس یہ تمام کی تمام ایک جیسے ہیں فیشیز لیم ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے for example کیٹ کیلئے فیلس ڈومیسٹی کا نام ہے سائنسی اس کے علاوہ لائن کیلئے فیلس لیو ہے اور اس کے علاوہ ٹائگر کیلئے فیلس تگریس ہے اگر یہ ڈاک اور ورف کو دیکھا جائے تو ان کی جنس ایک جیسے ہے ایک جنس ہے ان دونوں کا ڈاک جو ہے یہ جو ڈومیسٹک کتہ ہوتا ہے اسے ڈاک کہا جاتا ہے اور جو جنگلی بیوڈیا ہوتا ہے تو اسی وولف کہا جاتا ہے تو ڈاک اور وولف کا جنس ایک ہے کینس اور جو اس کا سپیشیز نیم ہے وہ ڈاک کیلئے فیولیرس اور وولف کیلئے لوپس ہے اسی طرح اگر انسان کی مثال پھولی جائے تو ہیومن کیلئے ہومو جو ہے وہ جنس نیم ہے اور سیپین جو ہے وہ سپیشیز نیم ہے اب اس بائینامی لیمیتلیچر کی امپارٹنس کیا ہے کیوں یہ بائینامی لیمیتلیچر لائے گیا تو سب سے پہلی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک علاقی اور ہر ایک زبان کی مطابق ہر چیز کیلئے ایک الگ سا نام رکھا ہوتے ہیں فار ایزامپل اردو میں جو کتہ ہم کہتے ہیں اسے انگلیش میں اسے دار کہا جاتا ہے تو مختلف زبانوں میں اس کیلئے نام مختلف ہیں تو اسی وجہ سے یہ بائینامی لیمیتلیچر بہت زیادہ اہم ہے اس کے علاوہ سمپلیفائی سٹڈی اپ سپیشیز یہ جو ٹو نیمنگ سسٹم ہے بائینامی لیمیتلیچر ہے یہ ہر سپیشیز کی سٹڈی کو آسان کرتا ہے یعنی اگر ہم انٹرنیٹ کی اوپر ڈاپ کو سرچ کریں گے جو فیمیس ڈومیسٹیکا ہے کینس فیمیلیریس ہے اسی سرچ کریں گے تو پوری دنیا میں جو بھی ڈاپ ہوگا جو بھی اسپیشیز تعلق ہوتا ہے تو صرف وہ کینس فیمیلیریس ہوگا اسی وجہ سے یہ کسی بھی سپیشیز کی سٹڈی کو کی متعلق کو آسان کرتا ہے جو دوستہ امپورٹنس ہے جو جنس کا نام ہے یہ ایک سپیشیز کی تمام ممبرز ان کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم کسی بھی جنس کی نیم سپیشیز کی نیم کو جنس سے بھی پہچان سکتے ہیں اس کے علاوہ سپیشیز نیم سپیسیفک بیسٹ آن سرٹن سپیشیلائز کریکٹر یعنی ایک سپیشیز کو فاری ایزام پر یہ سپیشیز ہے کیٹ اور یہ لائن ہے اور یہ ٹائگر ہے یعنی اس کے علاوہ ڈاگ اور وورف ہے تو کینس فیمیلیس اور کینس لپس یہ نام اس لیے دی گئی یہ فیمیلیس اور لپس اس لیے دی گئی ہے کہ ڈاگ میں ایسے خصوصیات ہے جو وورف میں نہیں ہے اور وورف میں ایسے خصوصیات ہے جو ڈاگ میں نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ سپیشیفک نیم گیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ ڈیفنیٹ ہے اور پریسائز ہے یہ نام بہتریم نام ہے اور ڈیفنیٹ ایک خاص نام ہے جو بائینامی نام انکریچر والا نام ہے یہ ایک خاص نام ہے اگزامپل یہ فیلیس لومیسٹیکا فیلیس لیو فیلیس ٹیکریس یہ تمام ہومو سیپینز کیلیس لوپس فائکس الاسٹیکا یہ تمام کی تمام نام یہ لاتین زبان میں رکھے گئے ہیں تو اسی وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ عام ہے اور یہ تمام دنیا میں تمام لوگوں کیلئے تمام زبانوں میں تمام لوگوں کیلئے یہ ایکسپٹیبر ہے تو اسی وجہ سے یہ نام بہتریم ہے اس کے علاوہ انڈیگیٹ اولوشنی ریلیشنشپ یہ جو نام ہے بائینات نے دائمی تیچر وانا یہ ہمیں ارگیزم کی درمیان جو ایولوشنری جو ارتقائی لحاظ سے یہ اکسانیت ہے وہو بھی ہم یہ لکھا لیں فار اگزامپل اگر ہمیں دونوں کو لیں ڈاگ اور وولف کو تو جو کینس فیملیرس ہیں اور کینس لوپس ہیں یہ ایولوشنری ایولوشنری لی یعنی ارتقائی لحاظ سے یہ ایک ہی جگہ سے آئی ہے یعنی ان کے جو پرداداتی یا ان کے جو انسیسٹرز تھے وہ انسیسٹر ایک ہی تھی یہ ایک ہی سپیشیز سے ایولوشنری لیشنشپ ہے وہ بھی ہمیں شکر اس کے علاوہ اگر ہم ان تیلوں کو دیکھیں کیرٹ لائن اور ٹائگر کو تو فیلس دو میسٹیکا فیلس لیو اور فیلس ٹیگریس یہ ہزاروں سال پہلے ان کی انسیسٹر ایک ہی تھی ان کی اباؤ اجدد ایک ہی تھی تو اسی وجہ سے یہ ہمیں ارتقائی لحاظ سے جو تعلق ہے ان سپیشیز کے درمیان یہ بھی ہمیں شو کرتا ہے اس کے علاوہ ایک ہی نام فورد دنیا میں ہے تو اسی وجہ سے یہ ایک خاص اہمیتوارا نام ہے اس کے علاوہ ہیٹس ٹو گروپ سپیشیز ایکسٹنٹ انڈینجر ایک سپیشیز ہے کیٹ یا لائن کولے تو یہ لائن اگر فلسلیو اگر یہ انڈینجر ہے ان کی زندگی خطری میں ہے کسی بھی جگہ پر دنیا میں تو اسی وجہ سے ہم اس کو انڈینجر کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں ایک ہی نام پوری دنیا میں انڈینجر ہو گیا اس کے علاوہ ایکسٹنٹ اگر ایک آرگینزم دنیا سے ختم ہو چکا فاریزم پر ڈائنو سارز ہے تو اسے ایکسٹنٹ کے گروپ یا کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انڈویزیو سپیشز ہے جو ایک علاقے سے دو سے علاقے میں آتے ہیں وہاں کی یہ ریزیڈنشل سپیشز نہیں ہوتے فار ایزامپل جو کووہ ہے جو کووہ ہے کرو ہاؤس پرو جیسے ہم کہتے ہیں کروہ سپلنڈنس کہا جاتا ہے تو یہ ایک انڈویزیو سپیشز ہے یعنی انڈین سب کانٹیننٹس ہے یہ دو سے علاقے تک منتقل ہوئی ہے تو اسی وجہ سے ہم اسی انڈویزیو کی گروپ میں ڈال سکتے ہیں اور پور دنیا میں یہی ایک نام اور یہی ایک کٹیگری ان کے لئے رکھی جائے گی تو اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے